بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے جو پہلی ویڈیو آئی ہے اس میں ہم نے آئی کہ وہ بتایا تھا کہ سی ایس ایس کے جو اگزیمنیشن کے جو اپلائی ہے وہ اوپن ہو چکی ہے کم اکتوبر سے لے کر اکتیس اکتوبر تک اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے ہم نے fpsc.gov.pk کی ویب سائٹ پہ جانا ہے پھر اس کی پہلے فرن پیج بھی جانے کے لئے جو اپس کا اپشن ہے اس کے بعد یہ سی ایس ایس کا اپشن موجود ہے پھر یہاں ایک اپشن ہے ریس ایڈ ایڈوٹیجمنٹ کا ریس ایڈ ایڈوٹیجمنٹ کے بارے پر ہم نے کلک کرنا ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ لکھا ہوئا ہے کمپیٹیٹی ایڈیشن سی ایس ایس 2020 ہم نے اس بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہ پیج ہے اوپن ہو گیا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں css4c2020 پہ لیا اپلائی کیلئے آپ نے ایدھر کلک کرنا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتات جائیں اگر آپ چلان ڈاؤنوڈ کرنا ہے پہلے ہم نے چلان ڈاؤنوڈ جو ہے یہاں سے کسکتے ہیں کلک کریں گے کلک کریں گے چلان ڈاؤنوڈ ہو جائے گا پہلے ہم اپلائی کیلئے بٹن پر چلے جاتے ہیں اگر ہوا اس پہ ہم کلک کریں گے دیکھ رہے ہیں یہ ایک نئی پیج کھل گیا ہے وہ لاؤنوڈ اور پاسٹر مانگ رہا ہے اگر آپ کی پہلے اس پہ آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو آپ لاؤنوڈ اور پاسٹر دالیں گے لیکن اگر آپ نیو یوزر ہیں تو آپ یہاں نیو یوزر کے اپشن پہ کلک کریں گے دیکھ رہے ہیں یہ ایک دوسرا پیج اوپن ہو گیا ہے یہاں پر ہمیں جو ہے ہمیں فرضی نام دالتے ہیں کوئی یہاں پر شراغ دکھا نمبر دالنا ہے ہم نے یہاں پر یہ جو کورڈ ہے ویریفکیشن کورڈ وہ ہم نے یہ دالنا ہے پھر سب میٹ کے اپشن پہ کلک کر دینا ہے دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہو رہا ہے یور لوگن ہے اس بین کریئیٹڈ اب ہم نے وہی جو ہم نے ای میل دالا تھا لوگن نام تھا لوگن احمد زیرو فائف تھا پاسپورٹ دال لگن کے اوپشن پہ کلک کر دیں گے اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ایک وائل دوبارہ ایک پیج اوپن ہو گیا ہے یہ کریئیٹ یا اپڈیٹ پروفائل بور رہا ہے یہ اپلائی فور سی ایس ایس بور رہا ہے پہلے ہم اپلائی فور سی ایس ایس کر دیتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ وہی ایس 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 اکتوبر 2019 پہلے ہم نے کلک کرنا ہے وہ بہر میں پہلے ہی آپ اپنی پروفائل بنائے تو ہم پروفائل کے بٹن پہ کلک کر دیں گے یہاں پر ہم نے کلک ہیئر تو پروفائل کا اپشن جو لکھا ہے کلک ہیئر تو پروفائل کا اس پر ہم نے کلک کر دیں گے اب وہ پورا نام مانگ رہا ہے یہاں آپ نے والد کا نام دالنا ہے آپ نے فرضی نام دال دیتا ہوں پھر ڈیٹ او برز بتانی ہے اب دیکھ رہے ہیں موقع اگر آپ مسلم نہیں ہے تو پھر یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کون سی قوم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اگر آپ مسلم ہے تو پھر آپ کو سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میل ہیں فی میل ہیں وہ بتانا ہے پھر سنگل ہیں یا میریڈ ہیں اس کا اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہزبن نیم اگر میریڈ ہیں تو پھر ہزبن نیم بھی لکھنا ہے اگر میریڈ ہیں تو پھر یہ فل فیل ہوئیں گے اس کے علاوہ نہیں ہوئیں گے اچھا اس کے بعد جو ہے یہ ہے سپورز یا فائننس ایڈوکیشن یہ سارے جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی وہ نہیں ہے کیونکہ سٹار تو یہ سارے جو ہے لازمی نہیں ہے تو پھل کریں چاہیں تو پھل نہ کریں اس کے بعد آپ نے اڈریس دینا ہے کوئی بھی یہاں پر پوستل اڈریس لکھنا تھا ہم نے فرضی لگ دیا ہے اور دوسرا پھر ہم نے پرمنٹ اڈریس بتانا ہے دوسرا پھل کرنا ہے ہم نے کراچی سلک کیا ہے اس لئے ہم کراچی موبائل نمبر یہاں پر ڈالیں گے آپ کوئی بھی بنا یہ کوئی بھی لازمی نہیں ہے ڈالنا چاہیں ڈالیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں پھر سیو کے اوپشن پر کلک کر دیں گے اب آپ نے کوئی فوٹو جو ہے سلیک کرنی ہے یہاں پر آپ نے کوئی کوالیفکیشن کے بارے ہم بتانے ہے اب پہلے ہم میٹرک کے بارے میں بتائیں گے اب سلیک کرنے گریڈ کے کے حساب سے نمبر تھے ڈیوین کے حساب سے یا سی جی پی ہے یا پرسنٹیج کے حساب سے تھے یہاں گریڈ سلیک کر دیتا ہوں میں اس کے بعد گریڈ کونسا کیا وہ بتائیں گے اور دو میڈیم سے انگلیش میڈیم وہ بتائیں گے ہم بورڈ بتانے کے کس بورڈ سے پاس کیا تھا اب یہ فروم ڈیٹ بتانی ہے کہ پہلے ہم ہم نے کب سے شروع کیا تھا اور کب جا کے انڈ ہوا ہے اب ریزیلڈ کی جو ڈیکلیریشن ڈیٹ ہے وہ بھی ہم نے یہاں بتانی ہے میں کوئی فرضی ہی سیلیک کر رہا ہوں جہاں پر وگر اگر آر کوالیفکیشن سے لیکن ہے اگر آپ بھی لیجیبال ہو اس اگزیبنیشن کے لیے اگر ایم بی بیس کیا ہوا تو مارک ایم سیلیک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے جو ہے گریڈیویٹیڈ ہے کسی بھی فورین یونیورسی سے تو پھر ایپ سیلیکٹ کرنا ہے اس لئے میں نے آر سیلیکٹ کر لیا ہے میجر سبجیک بتانی ہے کون سے تھے کمیسٹری فیزیکس مثال کے طور پر لیکن یہ جو ہے لازمی نہیں ہے اس لئے ہم بتانا چاہے تو بتائیں اور نہ تو نہ بتائیں پھر یہاں سیف کے بٹر میں کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے اگلی آپ نے دالنی ہے جسے ایف ایسی ہو گیا اب ہم نے دکھر ایف ایسی ڈال دیا ہے بی ایس ڈال دیا ہے اس لئے ہم یہاں پر سکیپ در سیلیکشن اگر آپ کو کوئی اور ڈگری بھی ہے تو وہ بھی آپ دال دیں گے اس کے بعد سکیپ در سیلیکشن دعا کر دیں گے اب ایکسپریئنس بتانا ہے آپ نے ایکسپریئنس کتنی کیا کہ کس کس چیز میں آپ کو ایکسپریئنس ہے نئے پوسٹ بتانی ہے پہلے پھر اورگنیزیشن نیم بتانا ہے پھر آپ کا کہنا میں گورنمنٹ تھی ہے کسی منس کی تھی وہ بتانی ہے اچھا یہ جو ہے یہ لازمی نہیں ہے بتانا جن کے بس ٹار ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ بتانا لازمی آپ نے سٹارٹ کب کیا تھا اور انڈ کب کیا ہے ٹھیک ہے نیچر آف جو بتانی پرمنٹ تھی یا ٹیمٹری تھی یا اوفیش ایڈنگ تھی یا کونٹریکٹ بیس پر تھی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے یا پروینشل کی ہے آن فورس ہے کونسی پرائیویٹ سٹر ہے جو بھی ہے وہ بتانے کے بعد آپ نے سیو کی بٹن پر کلک کر دینا ہے یا پھر اگر آپ کوئی ایکسپریس نہیں تو سکپ دس سیلیکشن کر دینا ہے کوئی اور ویڈ میں ایکسٹر ایکٹیوٹی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ نے آپ بتا دینی ہے اس کے بعد سیوٹ نہیں ہے تو پھر آپ سکپ دیس سیلیکشن کر دینی ہے اور اور اگر آپ سیف کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اگلے سٹم میں سکیپ دیس سیلیکشن کرنا ہے سی ایس ایس کے لیے آپ کو اپنے والد فادر مادر کا نام جو بتانا ہے پرینڈ ڈیم جو ہے یہ جو ہے باقی جو ہے یہ لازمی نہیں ہے دالنا چاہے تو آپ دال دیں نہیں دالنا چاہتے تو نہ دالیں پھر سیف کی بٹن میں کلک کر دیں اب یہ آپ نے دال دیا ہے اب مادر کے بارے میں بتانا چاہیے تو بتائیں ورنہ سکیپ دیس سیلیکشن کر دیں اگر آپ کے کسی بھی قسم کی ڈیسیلویڈ ایبیلیٹی ہے یا پھر ہیلپ نیڈ چاہیے اکس ایس ایمیشن کے لیے تو وہ بھی آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر سکیپ دیس سیلیکشن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے لینگویڈ جو ہے سیلیک کرنی ہے جیسے ہماری اردو ہو پنجابی یا سندھی بلوچی جو بھی ہے وہ ہم سیلیک کریں گے اس کے بعد اگر آپ کو ریڈ کرنے میں بتانا ہے کہ گوڈ ہے یا رائٹ میں گوڈ ہے ایکسلینٹ ہے جو بھی ہم انگلیش جو بھی ہم لینگویڈ سیلیک کریں گے مثال اگر میں انگلیش سیلیک کی ہے تو یہ ایکسلینٹ میں لکھا ہوا ہے اگر اگر کوئی کچھ سارٹ اپکیٹ یا پرفورما ہے اس لینگویڈ کے مطلق تو وہ بھی آپ یہاں ڈال دیں گے اور سیو کے بٹن پر کلک کر دیں گے یہ ویسے لازمی نہیں ہے چاہیں تو نہ کریں آپ سکیپ دیس سیلیکشن کر دیں اب یہاں پر آپ نے بروڈر یا سیسٹر کے بارے میں بتانا ہے سیو کر دیا کم سے کم آپ دس یہاں ڈال سکتے ہیں زیادہ زیادہ دس ڈال سکتے ہیں اگر دالنا چاہیں تو اگر نہیں دالنا چاہتے تو سکیپ دیس سیلیکشن کر دیں اب آپ یہاں پر کوئی بھی اکسیدار کے بارے میں بتانے آپ نے جیسے انکل ہو گیا آنٹی یا پھر فادر مادر کچھ بھی دالنا ہے اس کے نام بتانا لازمی ہے سکیپ کر دیں گے اگر آپ نے پہلے بھی اپلائی کر چکے ہیں جس سے پہلے سی ایسس کے لئے لئے تو وہ بتائیں گے کہ میں نے کس سال اپلائی کیا ہے رول عمر کیا تھا ریزلٹ کیا آیا اور گروپ کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد اگر نہیں ہی کیا ہوا تو پھر سکیپ دیس سیلیکشن کے اوپشن پر کلک کریں گے اب یہ ہماری ایک پروفائل جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے اب ہمیں اپلائی پر سی ایس ایس کرنا ہے یہ اپلائی کی بٹن پر کلک کریں گے اب دیکھ رہے یہ فائل جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے اور ایک پیج جو ہے آ گیا ہمارا سامنے یہ دیکھ رہے چوز اوپسنل سبجیکٹ چوب اوپیشنل گروپ اوپسنل جو سبجیکٹس ہیں وہ ہم نے پہلے سیلیکٹ کرنے ہیں سیلیکٹ کون سے ہمارے سبجیکٹ یہ دیکھ رہے چینل کی پوری ایک لس دیوی ہے اگر آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کمیرا سائنس ہو گئی اپلائیڈ کمیر کمیس اب یہ آپ نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد اگر گروپ کرنا چاہے اوکبیشنل جو پیشہوار گروپ ہے وہ سیلیکٹ کرنا چاہے تو یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں چلان کا جو ریسیپ نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے اس لئے آپ پہلے چلان جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اس کو بینک میں جا کے بھر کے آئیں گے پھر یہاں پر چلان کا جو ریسیپ نمبر ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد جس ڈیٹ کو بھرا ہے وہ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہاں سینٹر آپ کون سا سلیک کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے کراچی کیا تو پھر کراچی یہاں پر سلیک کریں گے اور پروسید ڈیٹو نیکسٹ کر دیں گے یہ ہماری پوری پروفائل جو ہم نے دعا لی تھی وہ آگی ہے کم فرم اینڈ اپلائی پر کلک کر دیں آپ نے سکر اپنے سیور سی اپلیکیشن has been submitted successfully تو آپ نے اس طرح سے اپلائی کرنا ہے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اللہ حافظ